لیکن یہ جانتا ہوں میں کہ جاتا ہے کہ افغانستان کا تعلق ہے تالبان کا تعلق ہے ہم دیکھتے ہیں سین ان کے اندر کہ کئی بار بی بی سوہ سین میں دکھایا گیا ہے کہ تالبان ایک خاتون کو بے دردی سے مار رہا ہے ارے تالبان خواتین کو مارتے ہیں ظالم لوگ کیونکہ دائے ہونے کے حیثے سے میں کئی ممالک کا دورہ کرتا ہوں دو سال پہلے میں ملیشیا میں گیا تھا وہاں ایک شوہر اور بیوی سے ملاقات تھے جو ڈاکٹر تھے بیوی گینرکولوجس تھی اور شوہر سوجن تھے انہوں نے تقریباً ایک مہنا افغانستان میں رہی ہے اور انہوں نے کہا مجھ سے کہ یہ جو ٹی وی میں دکھا رہے تھے کہ تالبان لوگ خواتین کو مار رہے یہ بالکل غلط ہے میں نے پوچھا آپ کو کیسا پتا غلط ہے تو اس نے مجھ سے کہا وہ میں بیوی نے کہا کیونکہ تالبان کو جو پگڑی بانتے ہیں ان کے باننے کا خصوص طریقہ ہے مثال کے طور پہ جب ہم عربوں کو دیکھتے ہمارے لیے جو عجم ہیں ہمارے لیے سب عرب ایک جیسے پگڑی بانتے پیٹا بانتے اپنا غطرہ بانتے لیکن وہ عرب ہی جانتا ہے کہ سعودی غطرہ باننے کا طریقہ الگ ہے وہ ایمیراتی یو ای کا غطرہ باننے کا طریقہ الگ ہے وہ کوئیٹی کا غطرہ باننے کا طریقہ الگ ہے وہ پہچان سکتے ہیں ہم نے اسی طریقے سے وہ تالبان کی پگڑی باننے کا طریقہ الگ ہے وہ ڈاکٹر کہنے لگے مجھ سے کہ جس طریقے سے وہ بی بی سی اور سی این این میں دکھا رہے تھے تالبان خواتین کو مار رہے وہ تالبان ہی نہیں وہ ایکٹر لوگ کو لکھا ہے تھے لیکن بے اوکوف تھے کہ ایکٹنگ میں برابر سے نہیں کیے وہ کپڑے برابر نہیں تھے میں نے تقریب سنی ایک ریپورٹر جس کا نام ہے یوانڈ ریڈلی یوانڈ ریڈلی ایک بیٹریش ریپورٹر ہے جب اٹیک ہوتا ہے امریکہ کا افغانستان پہ بائے صاحب کو دکھ ہو رہا تھا جب میں نے کہا کہ امریکہ ٹیرریسٹ ہے دکھ ہو رہا تھا انہوں کو جورج بوش اگر آپ کے رشتہ دار تو معافی جاتا ہوں تو یوانڈ ریڈلی جو تھی یوانڈ ریڈلی ایک ریپورٹر ہے بریش ریپورٹر سفید ہے وائٹ وائٹ یورپین اس کو بھیجتے ہیں افغانستان میں تحقیق کرنے کے لئے تالبان کے بارے میں وہ سارے تحقیق کرتے ہیں اور پوری ٹائم وہ نقاب میں رہتی ہے ہجاب میں رہتی ہے ایک بار کیمیرا گر جاتا ہے اور اس کا راست فاش ہو جاتا ہے تو تالبان اسے پکڑتے ہیں چھے دن تک اسے قید کرتے ہیں اور جس طریقے سے تالبان نے اس کے ساتھ برتاؤ کیا وہ اس لیکچر میں کہتی ہے کہ لوگ جب انہیں پکڑتے ہیں تو بولتے کون اس کے ساتھ ہے تو آدمی کو لکھے آتے ہیں پھر اس کو لکھے جاتے ہیں اور سب لوگ گھن لیتے ہیں تو وہ سوچتی ہے ابھی چند منٹوں میں یہ جاہل لوگ میرا قتل کر لیں گی شاید ہو سکتا ہے کہ دس پندرہ تالبان میرا بلاتکار کریں گے اس کے ذہن میں یہ سب جا رہا ہے سوچ رہے ہو ہو سکتا ہے کہ مجھے جھاڑ پیسے رٹکا دیں گے وہ اگدم دھری ہوتی ایک گھنٹے تک لوگ اسے گھرتے لیکن کوئی بھی سامنے نہیں آتا وہ سوچتے ہیں ابھی میری موت ابھی میری موت ایک گھنٹے بعد ایک افغان آورت آتی ہے اور اس کے جسم کی جاج پرتال کرتی ہے پھر اسے پتا لگتا ہے ہاں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ہتھیار ہے وہ اتنا تیش میں آتی ہے اگر لوگ میرے پاس پوچھنا چاہیے ہتھیار میں بول دی نہیں ہے ایک گھنٹہ تک کہ میں تراب طلب کے مر رہی ہوں کہ یہ آج مجھے ماریں گے وہ تیش میں آکے کیا کرتی ہے اپنا سکرٹ اٹھا لیتے دوکھوں میرے پاس ہتھیار نہیں ہے جیسا سکرٹ اٹھاتی ہے طالبان ایک سو سی ڈگری اس طرف دیکھتے ہیں بھاگ جاتے ہیں تو وہ کہتی ہے اپنے تقریر میں طالبان کو مارنے کے لئے بم گرانے کی ضرورت نہیں وہ کہتی ہے اگر آورتوں کے کپڑے چھوڑیں گے تو طالبان مر جائیں گے شرم کے مارے اور وہ تقریر کرتی ہے کہ اس عزت سے میری حفاظت کی چھے دن تک کے وہ طالبان لوگ نے اور جب اسے پوچھا جاتا ہے سوال جو آپ کے تشش میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ الکاعدہ نے وٹی سی کو گرایا تو وہ یون ڈڈلی کہتی ہے میرے حساب سے الکاعدہ موجود ہی نہیں ہے تو اس کا کہنا ہے میرا کہنا نہیں اور جب اسے آزاد کیا جاتا ہے چھے دن کے بعد اور جب باقی ریپورٹرز پوچھتے آپ کے ساتھ کیا سنک کیے تو انہیں کہا اتنا اچھا حسن سلوک کیے کہ ریپورٹ کے اندر ہی نہیں آیا اور اس نے صرف یہ وعدہ دی تھی کہ میں انگلینڈ جا کے واپس سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھوں گی تو وہ جاتی ہے اور چند مہینے بعد قرآن کا ترجمہ پڑھتی ہے اور اس کے بعد وہ اسلام قبول کرتی ہے تو اس کے نظریے سے طالبان ایک دم معصوم ہیں ان کا بزہن کیا گیا تھا تو آپ مجھے پوچھیں گے بھائے طالبان کیا قرآن حدیث کے روشنی میں صحیح ہے تو اس کا نظریہ اگر لیں گے جو گہر مسلم تھی وہ انڈیڈلی ابھی ما شاء اللہ ہجاب بھی کر رہی ہے یورپین ہجاب کر رہے ہیں ما شاء اللہ تو اس کے نظریے سے بھائے طالبان اچھے لوگ ہیں تو اسی لئے نظریہ بزلتے جاتا ہے امریکہ کے حساب سے طالبان ظالم لوگ ہیں تو میڈیا ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی ہیرو کو زیرو بنا سکتی ہے they can make day into night black into white day into night black into white ہیرو کو زیرو بنا سکتی ہے کوئی ویلن کو بھی ہیرو بنا سکتی ہے تو اسی لئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی بھی چیز آپ کے پاس آتی ہے اس کی تحقیق کرو تیسرے کو پہنچانے کے پہلے تو اسی بنیاد پہ میں نے کہا تھا کیا نہ میں عصام بن لازم کو جانتا ہوں نہ یہاں کیا ہو رہا ہے پتا نہیں ہے مجھے آپ گھانے سانوی میں نہیں گیا ہوں لیکن یہ ریپورٹ کے ذریعے یہ پتا لگتا ہے کہ یہ جو امریکہ قرر رہی ہے اپنے میڈیا کے ذریعے یہ شیطانی حرکت جو غلطے میں پھیلا رہی ہے اس کی سزا تو انشاءاللہ انہیں ملیں گی اسی لئے میرے نظریے سے میری نظریے سے جوج بوش نمبر ون ٹیریشت ہے آپ کو دکھوائیں گا جب میں لندن میں گیا تھا میں ایک تقریر کی اور میں جواب دیا تو ایک نوجوان اٹھ کے کہتا ہے کہ جوج بوش کو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا قتل کرے تو میں نے کہا میں تو یہ دعا نہیں کروں گا میں تو یہ دعا نہیں کروں گا کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ دعا کی جو سب سے زیادہ دشمن اسلام کے خلاف جو تھے ممت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دونوں کا نام تا عمر تو اللہ کے رسول نے یہ دعا کی کہ کمت